دکشڑ گازہ میں اسرائیل کا ودونسک گراؤنڈ آپریشن بریک کریے ویڈیو کے ساتھ خان یونس میں ایگوز کمانڈو یونٹ کا ایکشن آمین صاحب ہماس کے ٹھکاروں پر سرچ آپریشن کے دولار نون سٹوپ فائرنگ اور اٹیک یہ اس وقت کی بڑی خبر فل فرین پر شاٹ دکھائی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا دکشڑ گازہ میں اسرائیل کا ودونسک گراؤنڈ آپریشن خان یونس میں ایگوز کمانڈو یونٹ کا ایکشن بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہماس کے ٹھکاروں پر سرچ آپریشن کے دولار فائرنگ کی گئی ہے ایمین صاحب کریے گا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر یوکرین نے روسی پوسٹ پر کیا ودونسک حملہ بریک کریے ذرا ڈون اٹیک میں روسی جہاز کو تباہ کر دیا گیا یہ دیکھئے ذرا روس نے جہاز میں بنائی تھی موبائل پوسٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر فل فریم پر شاٹ دکھائیے گا بریکنگ کا میوزک اپ رکھئے گا پھر سے ویڈیو کو پلے کریے یہ دیکھئے ذرا یوکرین نے روسی پوسٹ پر کیا حملہ یہ دیکھئے ذرا ڈون اٹیک میں روسی جہاز کو تباہ کر دیا یہ دیکھئے ذرا یہ یوکرین کا بڑا اٹیک ہے روس نے جہاز میں بنائی تھی موبائل پوسٹ اس ویڈیو کو پھر سے پلے کریے راہل ذرا یہ دیکھئے ذرا یہ روسی جہاز ہے جس پر یوکرین نے ڈرون اٹیک کیا یہ دیکھئے اور موبائل پوسٹ کو اڑا دیا یہ پہلا ویشوال آیا ہے جو ڈیریکٹ اٹیک کا دن کے اجالے میں ہوا ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے بتاتا ہے کہ آکر کیوں رشیہ نے اپنے نیوی چیف کو اٹھا دیا ہے پھر سے اس ویڈیو کو پلے کریے یہ دیکھئے ذرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھ آئیے رافا میں آئی ڈی ایف کا ودون ساک میزائل حملہ بریک کریے ذرا حملے میں ہماس آتنکی کا گھر تبا کر دیا گیا یہ دیکھئے ذرا بڑا خطرناک بیشوال ہے یہ دیکھئے راہل یہ والی کمر اور اس سے پہلے والی مطلب فرسٹ بریکنگ اور سیکنڈ بریکنگ اور شاٹ ایک ساتھ دکھائیے یہ رافا میں بڑا ٹائک ہے جس کا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی کمر آپ کے سامنے یہ دیکھئے ذرا یہ دونوں ویڈیوز ہمارے درشکوں کو یہ دیکھئے ایک طرف بڑا ٹائک دوسری طرف یہ دیکھئے ذرا اس حب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے بریک کریے اتری گازہ میں آسمان سے گرائی راحت کی سامنگری بریک کریے ویڈیو کے ساتھ کئی دیشوں کے پلین نے گازہ میں گرائی کھانے کے پاکٹ یہ دیکھئے ذرا ایک سو انانچاس بانویس آئیتہ ٹرکوں سے بھی مدد پہنچئے اس حب کے بیچ میں بڑی خبار روس کے اوریول میں آئل ڈیپو پر درونسک اٹیک بریک کریے ذرا یوکرینی ڈرون اٹیک میں آئل ڈیپو کو دباہ کر دیا گیا یہ دیکھئے ذرا روسیا میں آئل ڈیپو پر ڈرون اٹیک ہوا ہے موبائل پوسٹ میں جو اٹیک ہوا وہ میں نے آپ کو پاکٹ آلیڈی دکھایا ہے اس حب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبار سیدھا آئیے بریک کریے بڑی خبار میں آپ کو دکھا رہا ہوں روس کے آئل ڈیپو پر حملے کے بعد لگی بھینگ کر آگ بریک کریے ذرا یہ دیکھئے ذرا دو ہزار کیوبک میٹر شمدہ والا ٹینک تباہ ہو گیا آگ لگنے سے ڈیڑھ سو ٹن گیسولین نشت ایک اور بڑی خبار روس کے بیلگرود میں یوکرین کا بڑا حملہ بریک کریے ویڈیو کے ساتھ یوکرین نے روسی ایسیو 27 فائٹر مار گرایا بیلگرود سے سنڈے جنگلی علاقوں میں فائٹر کا ملمہ دیکھا گیا ہے اسی بیچ آج کی بڑی خبار پوری دنیا میں بوئنگ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے علاق علاق ویمانوں کی منٹرننس پر سوال کھڑے ہو رہے اسی کو لے کر آج کی سب سے بڑی خبار بریک کریے ہماری جتنے بھی درشہ کے جو میں آپ کو کور دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ایدن خاتمہ کہ باوجود یونائٹیڈ ائرلائنز نے بڑی اڑان یہ دیکھئے اڑان بننے کے ترند بعد سیڈنی میں سرکشت لینڈنگ یہ دیکھئے فلائٹ سیڈنی کے سینڈ فرانسسکو گلیب بھری تھی اڑان یہ دیکھئے اب اس کے ذرا تینوں تصویریں دکھائیے یہ دیکھئے فیول لیک کر رہا ہے تین ونڈو دکھائیے ایک طرف بینہ ایدن کی اڑان دوسری طرف یہ دیکھئے لینڈنگ کے بعد بوئنگ سیون تری سیون کا سیون تری سیون پسلا اور ویمان کا پائیا نکلا یہ ایک اور خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان سبی خبروں کے ساتھ سیدھے آئیے ٹاپ ایٹ پار اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کو انٹریڈیوز کروں گا اور آج کی پانچ بڑی خبریں دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے پہلی بڑی خبر جو ہمارے سامنے اس وقت داریہ سیدھے دکھائیے راہل زرا ٹاپ ایٹ میں جو بڑی خبریں اس وقت ہمارے سامنے پہلی بڑی خبر کس طریقے سے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن ہوا ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا یہ دیکھئے پھر یوکرین نے روسی موبائل پوسٹ جو بوٹ پہ تھی اس کو اڑا دیا حملے میں حماس کا آتنگ کی مارا گیا ہے میجر اٹیک ہوا ہے آئیڈی ایف کا یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں پھر راہت زامنگری گرائی جا رہی ہے یہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اس وقت ہمارے خاص ایمان ہمارے ساتھ ہے رہو وہی برانننگ رکھئے گا میرے ساتھ سب سے پہلے آپ کو سکرین پر جو ہمارے خاص ایمان دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ آپ کے سامنے ہیں جنرل شنگر پرسات سار میرے ساتھ آفٹر آ لانگ ٹائم میرے ساتھ آفٹر آ لانگ ٹائم میرے ساتھ آفٹر آشوک سجنار سار ہے میرے ساتھ آفٹر آ ویری لانگ ٹائم سبح چودری چہرے پہ مسکراہت لیکن خطرناک شب کیونکہ آج بھارت نے جو کیا ہے وہ ایک بہت بڑی میسیجنگ ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت چار بڑی خبریں ریڈ سی میں دائشت اور کیا تیاری چل رہی ہے روس کی یہ دیکھیں ریڈ سی میں ہوتی ورسلس امریکہ اس وقت کی بڑی خبر لیبنین میں حضب اللہ اور حماس کی بیٹھک ہوئی ہے یہ چندہ جنہ کبر ہے ہمارے پاس اس کی بہت بڑی ڈیٹیلنگ ہے پوتن کی جیت بائیڈن کی ہار یہ بڑی خبر ہے روس چین ایران کا بدونسک پلانٹ بڑی خبر ہے لیکن اس سب سے پہلے سیدھ آئیے ذرا راہل یہ برینڈنگ دیکھئے ہوتی کا اتنک اور یہاں پر روس کی نیوکلیر تیاری لیکن اس سے پہلے آج بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں برینڈنگ چینج کریے بھارت کے جتنے بھی درشک ہیں گرد سے گرد سے آپ کی جھادی چھوڑی ہو جائے گی کیونکہ آج جو بھارت نے دکھایا ہے بھارت کا شکتی پردرشن اگنی فائد کے بعد پوک رن کامیابی بریک کریے ذرا اگنی فائد کی کامیابی کے بعد پوک رن میں بھارت کا دم پوک رن نے دیکھی بھارت یہ فوج کی شورک آتھا پوک رن میں بھارت کی تینوں سینہ کا یوں دھبیاس پوک رن میں گرجے بھارت کے بدونسک ہتھیار پی ایم موڈی کی موجودگی میں سینہ کی وارڈریل بریکنگ اور شوٹ ایک ساتھ دکھائیے راہول بڑی کھا بات اگنی پانچ کی کامیابی کے بعد پوک رن میں بھارت کا دم پوک رن نے دیکھی بھارت یہ فوج کی شورک آتھا راہول ویجول چینج کرتے رہیے گا پوک رن میں بھارت کی تینوں سینہ کا یوں دھبیاس پوک رن میں گرجے بھارت کے بدونسک ہتھیار پی ایم موڈی کی موجودگی میں سینہ کی وارڈریل راہول شوٹ چینج کرتے رہیے گا یہ دیکھئے ذرا اگنی پانچ کی کامیابی کے بعد بوک رن میں بھارت کا دم یہ دیکھئے ذرا پلیز چینج دا شوٹ اگئن یہ دیکھئے بوک رن نے دیکھی بھارت یہ فوج کی شورک آتھا یہ دیکھئے ذرا بوک رن میں بھارت کی تینوں سینہ کا یوں دھبیاس یہ دیکھئے ذرا فل فریم پہ شوٹ دکھائیے بوک رن میں گرجے بھارت کے بدونسک ہتھیار یہ دیکھئے ذرا فل فریم پہ شوٹ دکھائیے یہ ہے بھارت کی طاقہ پردان منطری موڈی کی موجودگی میں سینہ کی وارڈریل یہ دیکھئے ذرا یہ ہے بھارت کی شورک آتھا کس طریقے سے بھارت نے اپنی طاقہ دکھائی ہے یہ دیکھئے یہ یکرین نہیں ہے یہ پوک رن ہیں اور ہم ید لڑنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم بس بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے سکشم ہیں اتیاز گواہ بھارت نے اپنے آپ کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی یہ دیکھئے ذرا یہ ہے پوک رن میں بھارت کی شورک آتا ہے اس کے بعد ایک اور اگلی فلور بریکنگ راہو سیدھ آئیے پوک رن کے آسمان میں گرجے بھارتی لڑاکو ویمان پوک رن نے دیکھی تیجز کی بدونسک اڑان پوک رن میں بھارت کی جنگی تیاری کا پردرشن پوک رن میں آتمنیر بھارت کے ہتھیاروں کا دکھا دم یہ دیکھئے ذرا پوک رن میں بھارتی ویو سینا کا کمباٹ ایکشن بریکنگ اور شورک دکھائیے راہو پہلے تیجز کے شورک سائیں گے یہ دیکھئے ذرا پوک رن کے آسمان میں گرجے بھارتی لڑاکو ویمان یہ دیکھئے ذرا پوک رن نے دیکھی تیجز کی بدونسک اڑان تیجز کے شورک دکھائیے پوک رن میں بھارت کی جنگی تیاری کا پردرشن یہ دیکھئے ذرا یہ ہے تیجز کی اڑان فل فریم پہ شورک دکھائیے راہو یہ دیکھئے ذرا پوک رن میں آتمنیر بھارت کا ہتھیاروں کا دم پھر سے اس شورک کو پلے کریے یہ دیکھئے تیجز کس طریقے سے اٹیک کر رہا ہے یہ دیکھئے ذرا میں جاؤں گا راہو یہ دونوں بریکنگ دونوں شورک دکھائیے یہ ہے بھارت کی طاقت کا پردرشن پوک رن پوری طریقے سے گرج اٹھا ج بھارت کی سین شکتی کے پردرشن سے اور پوری دنیا نے دیکھا بھارت کا دم یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ آج کی سب سے بڑی خبار ہے سیدھ آئیے یہ سب ذرا تصویریں دیکھئے آپ ہماری سکرین پر جو تصویریں ہیں اگنی پانچ کے بعد بھارت نے جو طاقت دکھائی ہے یہ دیکھئے فائٹر جیٹس کا ٹاک یہ دیکھئے ذرا دکھائیے پناکا مل آر ایس یہ دیکھئے ذرا پناکا مل آر ایس گرائٹ بی ایم ٹویٹی ون کا دم ارجن ٹانک سمندر میں شکتی یہ ہے بھارت کی طاقت جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر راہو سیدھ چلیے سمت میرے ساتھ میرے سیوگی ہیں دو بریکنگ دو شارٹ شارٹ چینج کرتے رہے گا اور یہ والے فارمات میں سمت ہسٹارک ڈے اپک ڈے یہ میسیجنگ بہت لاؤڈ این کلیار ہے بلکل نچان دیکھیں پشلے تین دنوں میں پشلے تین سے چار دنوں کے اندر تین ایسی بڑی گھٹائیں ہوئے جس نے دنیا بھر کے دیشوں کو نہ صرف سرپرائز کیا بلکہ کچھ دیشوں کو شوق بھی دیا اگر آپ دیکھیں کہ ارونانچل پردیش میں سیلا پاس کا نرمان کرنا اس کے بعد آپ نے اگنی فائف کا پرکشن کرنا اور اب پوکھن میں جوائنٹ ایکسسائز کرنا تینوں نے اس لئے کیونکہ بھارت ہر سیکٹر میں چاہے وہ آپ کہہ لیجے کہ انفراشکچر کہہ لیجے مورڈنائزیشن کہہ لیجے اور جوائنٹنس کہہ لیجے تینوں شیطروں میں بھارت اپنی شمتہ اور شکتی کو دنیا بھر کے ملکوں کو دکھا رہا اور یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف آتنی روبر ہے بلکہ مورڈنائزیشن اور ٹرانسورمیشن کے اندر ایک قدم آگے بڑھ چکا ہے دنیا سے اور یہ اس لئے انپورٹنٹ ہے نشانت کیونکہ ابھی بھارت نے صرف یہ ٹریلر دکھایا ابھی اور بھی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں دنیا دیکھے گی اور یہ اس لئے مہتبون ہے کیونکہ بھارت اپنے آپ کو رکشہ شیطر میں ایک اُبھرتی ہوئی شکتی اور ایک بیلڈنگ آج جو ہم نے دیکھا میں جاؤں گا راہو ذرا وہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ بھی بیچ میں دکھائی آج جو ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑی مثال ہے آتمنر بھارت کی ہم نے دنیا سے ٹیکنالوجی لی بات سہی ہے لیکن ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو وکسد کیا امپروائز کیا اگنی فائیو اس کا لیڈنگ اگزامپل ہے تیجس اس کا لیڈنگ اگزامپل ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا لیڈنگ اگزامپل ہے دیکھیں نشانت بلکل آپ نے ٹھیک کا کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں پشلے چار سے پانچ سالوں میں ایک چیز بڑی بڑی سوپر پاور جو جہلی پڑی وہ تھی رسد ہتیاروں کی کمی چاہے کتنے بڑے دیش ہو جب وہ ید کے میدان میں گئے تو ان کو سب جوجنا پڑا اور بھارت یہ اچھے سے سمجھتا ہے کہ اپنی شمتاؤں کو اپنے آپ ہی بڑھانا پڑے گا اور یہی دیکھیں کہ بھارت نے ہر شیطر میں آپ تیجس کی بات کر لیجے آپ وکراند کی بات کر لیجے آپ اگنی کی فائیو بات کر لیجے ہر سٹیٹیجی اپنی پاور کو لے کر اپنی ویپنز کو لے کر بھارت اور زیادہ مضبوط ہوتا نظر آنے تمہیں شکریہ میرے ساتھ جڑنے کے لئے